حاللویہ خدا کا شکر اس کے قدوس نام کی تعریف و تمجید عبدالعباد ہوتی رہے خدا مند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے وقت کے لیے جو ایک بار پھر اس نے ہمیں بخش دیا آئیے بڑی آجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے خدا مند کے قدموں میں جھکیں اسے سجدہ کریں اور اس کے موں کی باتوں کو اپنے اندر لیں ایک بات یاد رکھئے گا خدا کا کلام ہمیں زندگی بخشتا ہے اور جو خدا کے کلام کو نوش کرتا ہے اس زندگی کی باتوں کو نوش کرتا ہے وہ کبھی بھوکا پیاسا نہیں رہتا اور اس میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑتی ہے آمین آئیے آج ایک بار پھر ہم خدا مند کے کلام میں سے سیکھیں تاکہ زندہ رہیں میرے ساتھ دیکھے گا یوہنہ کی کتاب اس کا چودمہ باب انیسویں آیت مقدس یوہنہ کی انجیل اس کا چودمہ باب اور اس کی انیسویں آیت میں کچھ اس طرح سے مرکوم ہے تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے خدا کے باقلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا مند کی برکت ہو آمین خدا کا شکر ہو کتنے لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا مند یسول مسیح ہمارا سر ہے ایک بات یاد رکھیے گا جب تک سر زندہ ہے باقی جسم جو ہے وہ بھی زندہ رہے گا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب لوگ بالکل آخری سٹیج پر ہوتے ہیں یعنی کہ موت کے نزدیک ہوتے ہیں کئی طرح کی بیماریوں نے گھیرے ہوئے ہوتی ہیں اور جب ان کا وقت مکررہ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں ڈاکٹرز کے اس کو آئی سی او میں رکھا ہوا ہے یا وینٹ پہ ہے وہ شخص اور اس کا جو برین ہے وہ ابھی زندہ ہے مطلب باقی جو باڈی ہے وہ تو ڈیڈ ہو چکی ہے لیکن یہ جسمانی طور پر ابھی زندہ ہے اس کا دماغ ابھی کام کر رہا ہے یہ سن رہا ہے باتیں لیکن کچھ بول نہیں پا رہا کیونکہ باقی جسم اس کا ڈیڈ ہو چکا ہے مر چکا ہے تو جب تک برین زندہ ہے جب تک سر زندہ ہے انسان کے بچنے کی امید ہوتی ہے اسی لئے انہیں آرٹیفیشل چیزوں پر رکھا جاتا ہے یعنی انہیں آکسیجن دی جاتی ہے بہت ساری ایسی چیزیں ان کو لگا دی جاتی ہیں جن کے ذریعہ سے وہ سانس لیتے رہتے ہیں اور زندگی کی ایک نئی امید ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شخص زندہ ہو جائے خدا ہم کی قدرت اگر چاہے تو لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تو ایک جسمانی موت ہے اور اس میں سے ہر ایک نے گزرنا ہی گزرنا ہے جو جان جو زندگی جو روح اس دنیا میں آئی ہے اس نے ایک دن لوٹ کر پھر اپنے اصل مقام کی طرف چلے جانا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر روح ہے اور روح واپس آسمان پر چلی جائے گی جہاں سے وہ آئی ہے اور جو بدن ہے جو جسم ہے یہ مٹی میں مل جائے گا کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا سو یہاں اس خوبصورت آیت میں ہم پڑھتے ہیں اور خدامد یسول مسیح جو ہمارا سر ہے وہ یہ کہتا ہے چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے خدامد یسول مسیح آج اپنے لوگوں کو یہ آس یہ امید دلاتا ہے کہ میں زندہ ہوں دیکھو میں مر گیا تھا لیکن میں عبدالعباد زندہ رہوں گا کیونکہ مجھ میں زندگی ہے اور خدا کے کلام میں اگر رومیو کا خط اس کا ہم چوتھا پانچمہ باب دیکھ لیں اس کی دسویں آیت تو وہاں پر لکھا ہے کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کے موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کے زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے خدا کا کلام یہاں پہ کہتا ہے کہ ہم تو خدا کے دشمن تھے اور ہم دشمن کیوں تھے وہ اس لیے کہ ہم گناہوں کی زندگی بسر کر رہے تھے اور ابلیس جو خدا کا دشمن ہے ابلیس جس نے خداون سے جنگ کی ابلیس جس نے اپنا خداون کے حضوری میں سر اٹھایا اور خداون نے اس کے سر کو کچلا اور اسے نیچے پھینک دیا اس کے وسیلہ سے ہم خدا کے دشمن ہو گئے کیونکہ آدم اور ہوا نے باگے ادن میں دشمن کی بات یعنی کہ ابلیس کی بات مان کر اس پھل کو کھا لیا جس میں سے خدا نے منع کیا تھا ایک طرح سے خدا نے ایک حکم دیا تھا اور آدم اور ہوا نے اس حکم کو توڑ دیا اور اس حکم کے توڑنے کے بعد خدا کی اور انسان کی دشمنی ہو گئی اور وہ دشمنی چلتی رہی جب تک یسو المسیح اس دنیا میں نہیں آ گیا کیونکہ اس نے اس دنیا میں آ کر موت کو سہا اور ایک نئی زندگی میں ہمیں اور اپنے لوگوں کو لے گیا اگر ہم پہلا کرنٹیوں اس کا پندرمہ باب اس کی بیس میں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے لیکن فل واقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا خدا مند یسو المسیح مردوں میں پہلا پھل ہے کیونکہ پہلے جتنے لوگ بھی مرے ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوا لیکن خدا مند یسو المسیح زندہ ہو کر آسمان پر اٹھایا گیا تاکہ ہم سب کو بھی وہاں لے جائے جہاں وہ ہے کیونکہ یوہانہ کی انجیل میں وہ کہتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے اور میں چاہا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں میرے عزیزو خدا مند یسو المسیح فی الواقع جھی اٹھا ہے اس میں زندگی پائی جاتی ہے اور وہی زندگی ہم میں سرائد کرتی ہے جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ وہ ابت تک زندہ ہے یسو المسیح عبدی زندگی کو لیے ہوئے ہے اسی طرح جو اسے مانتے ہیں جو اسے پوچھتے ہیں انہیں بھی وہ عبدی زندگی سے ہم کنار کرتا ہے عبدی زندگی سے نواز دیتا ہے اور پھر ہمارے گناہوں کا اثر ہم پر نہیں رہتا اگر ہم یوہنہ کے انجیل اس کا پانچوں باب اور اس کی چوبیسمی آیت میں دیکھ لیں تو وہاں پر لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے خدا کا شکر خدا کا شکر ان خوبصورت وعدوں کے لئے ان خوبصورت یاد دہانیوں کے لئے جو خدا یسول مسیح نے ہمیں کرائی ہے اور اس نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تم سے جھوٹ نہیں بولتا اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ جس طرح باپ زندگی رکھتا ہے اور اس نے مجھے وہ زندگی بخشی ہے بلکل اسی طرح جو میری آواز سنتے ہیں وہ جیئیں گے عبدالعباد جیئیں گے کیونکہ میں عبدالعباد جیتا ہوں اور جس طرح باپ زندگی رکھتا ہے ایسے ہی میں زندگی رکھتا ہوں اور وہی زندگی میں تمہیں دوں گا تم تاجب مت کرو تم حیران مت ہو تم اس بات کو لے کے سوچوں میں مت ڈوبو یہ کیسے ہوگا کیوں کر ہوگا میرے عزیزو ہمیں فقط صرف اور صرف خداوند یسو المسیح پر ایمان لانا ہے اس کے آواز کو سننا ہے اسے اپنے اندر لینا ہے اس کے کلام کو اپنے اندر لینا ہے تو پھر دیکھئے کس طرح سے ہمیشہ کی زندگی کے سوتے ہمارے اندر سے پھوٹ نکلتے ہیں مت سوچیں کہ ہم زندہ نہیں رہیں گے جب ہم خداوند میں قائم ہو جاتے ہیں تو میرے عزیزو پھر عبدی زندگی ہم میں سرائط کرتی ہے ہم میں سے کوئی بھی جو خداوند یسو المسیح پر ایمان لاتا ہے روحانی زندگی سے محروم نہ ہوگا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زندگی جو جسمانی زندگی ہے یہ ایک دن ختم ہو جائے گی ہم نے ایک دن لوٹ کر اپنے عبدی مکان کی طرف جانا ہے اور اب خداوند خدا ہمارے عمال کے وسیلہ سے یہ فیصلہ کرے گا کہ ہمیں عبدی ہلاکت میں ڈالے گا یا عبدی زندگی عطا کرے گا سو میرا تو یہ پکا ایمان ہے کہ جب ہم خداوند یسو المسیح کو اپنے اندر لے لیتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں تو میرے عزیزو وہ ان سارے بندھنوں کو توڑتا ہے ہمیں موت کے حکم میں باندے ہوئے نہیں رہنے دیتا بلکہ ہمارے راست باز چھرائے جانے کے باعث ہمیں معاف کرتا ہے بری کرتا ہے اور خدا کا رحم یہ کہتا ہے کہ تیرے سب گناہ دور ہو گئے ہیں اور اب تو ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے سو تمام ایماندار جو خدا یسول مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اس کے حکموں کو مانتے ہیں اس کے کلام کو اپنے اندر لیتے ہیں اس کی مرضی کے مطابق جیتے ہیں میرے عزیزو عبدی اور ہمیشہ کی زندگی انہی کی ہے کیونکہ ہمارا خدا مند خدا عبداللہ باد زندہ ہے آمین